بیٹھے ہوئے ہیں تو اور آپ کے توسط سے میں تقریر کر رہا ہوں تو لازمی تمام میمبران تک پہنچے گی جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں اپنے لیڈر نواب جام کمال خان صاحب مرزہور بلیڈی صاحب اور ہماری کیبنٹ کے میمبران ہماری اتحادی جماعتیں اور اپنے آفیس ران جو پینڈی کے آفیس ران ہے جو فنانس کے آفیس ران ہے جتنے محقوں کے آفیس ران ہے سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس وبا کے ٹیم جس جان فشانی سے اور جس طرح سے انہوں نے بجٹ ٹیار کیا ہے وہ قابل تعریف ہے ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے کتنے ہمارے آفیس ران اس وبا میں مبتلا ہوئے کتنے ہمارے منسل صاحب ہیں اس وبا میں مبتلا ہوئے ہمارے ہزارہ صاحب ہیں دیکھیں دیکھیں یہ بیچارے بھی دن رہا اسی عوام کے بجٹ کی تیارے کے لیے اور عوام کی میٹنگوں میں اس وبا میں مبتلا ہوئے آپ کے سامنے میں بھی وکچم کھڑا ہوں میں بھی اس چیز کا اس چیز کا اور میں بھی پیشن رہا مگر ہم نے عوام کی خدمت نہیں چھوڑی اس وبا سے ہم نے کہا وہ کنانوں سے جانا نہیں کنانوں سے لینا ہے جس کا ہمیں امیلی شورت پر ثبوت دیا اور میں دان دیتا ہوں ہمارے زہرہ صاحب کو میں دان دیتا ہوں میر یونی زہرہ صاحب کو کہ انہوں نے بھی عوام میں اس وقت سے ڈرے نہیں اور ہم پیڑی عوام کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے میں پریشان ہوں میرے زہرہ صاحب کا فضل فضل کے جی کم ہو گیا انہوں نے یہ بھی قربانی دی میں فخر کرتا ہوں میر یونی زہرہ پر ہمارے جو اپوزیشن کے ہمارے اپوزیشن کے ایک ایم رکن نے شہید ہوئے انہوں نے قربانی دیئے آغا صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں جس کا ہمیں بہت افسوس ہے میں ان کو اس موقع پر میں سلو پیش کرتا ہوں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس جب کہا دے جناب سپیکر میں آتا ہوں یہ آپ نے دیکھا یہ بجٹ ہے یہ بجٹ ایسا متوازن بجٹ ہے کہ اس کی نظیر کہیں پورے پاکستان میں نہیں ملتی مجھے پتا ہے میرے اپوزیشن کے دوست جب بجری محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ بجٹ کی بجریہ سکتا اور یہ ان کی مجبوریہ ہے میرے دوستوں کی مجبوریہ ہے کہ انہوں نے یا اگر مخالفت کرنی ہے ہم سمجھتے ہیں مگر مجھے فخر ہے کہ یہ باہر چل کر تعریفیں کرتے ہیں کہ وہاں نواب جام کمال خان وہاں حضور پلے دی صاحب ہم نے کیا بجٹ پیش کیا جناب سپیکر جناب سپیکر یہ بجٹ واید بجٹ ہے جس میں تاریخ ساز بجٹ ہے جس میں ہم اقلیتی برادری کو بھائی سسنا کی اقلیتی برادری کو فنڈ دیئے گئے میر یونیت دیری کے حدے میں بھی اقلیتی برادری کو دیئے گئے خواب میں سنا سناس آپ سے اقلیتی برادری کو بھی دیئے گئے آپ یونیت دیئے گئے جا 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 جائے وہاں پر بھائی سسنا میں اقلیتی برادری کو فنڈ دیئے گئے اور میں شکر گزار ہوں میرے اپوزید کے دوستوں کا کہ انہیں میرے لئے دیس بجائی میں بہت مشکور ہوں اور جناب علی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے تمام اقلیتی برادری بلوچستان کی سب سے قدیم اقلیتی برادری ہے پانی آجد نہیں اس پیچ کے درمیان نہیں بول سکتے ہیں جی کنٹینیو کریں میرے لئے کاملے کا ہمیں مجھے بولنے دیا جائے اور جناب علی جہاں تک کہا گیا لانگو صاحب نے کہا ایر ایمبولینس تو میں لانگو صاحب کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایر ایمبولینس بھی غریب آب کے لئے ہے اور میں آپ کو شوٹ ہی دیتا ہوں میں آپ کو شوٹ ہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی غریب آب کوئی بیوار ہوا تو اس کو گورنمنٹ کے خرچے پر اچھے سے اچھی اسمدال میں لے جائے جائے گا اور یہ صرف تجویز ہے ابھی تک یہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور ہم کہتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں یہاں سے بلوچستان سے ہمارے کتنے پیشنٹ پرائیویٹ جازوں میں گئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے قرائے لیں گے اور غریبوں پر خرچ کریں گے ان کو مجد میں لے جائے گے ہیں جنبے سپیکر کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے جنبے سپیکر جنبے سپیکر کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے جی جو آنگوئنگ اسکی موں کو نظر انداز کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ 97 سے 850 اسکی میں پینڈنگ میں تھی ہماری حکومت میں 500 اسکی میں کمپلیٹ ہوئی ہے جو 97 سے 2018 اور ہم نے ساڑھے تین سو اسکی میں کمپلیٹ کرنی ہے ہم نے کیپ لگایا ہے اور اس بجیٹ جلاس کے بعد ہم نے بیٹھ کر دیکھنا ہے کہ کونسی کونسی فیزیپل ہے اس کو بھی ہم کمپلیٹ کریں گے پچھلے گھر کو ہم ساو کریں گے جناب اسکی سپیکر مجھے پتا ہے شاہلین صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں لہلو صاحب مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں کہ میں بھی اسے پیار کرتا ہوں میرے لئے کمل اطراب میرے لئے تاریہ نہیں بجا رہے ہیں اپوزیشن والے بجا رہے ہیں میرے لئے شاہران ان کے ساتھ کا حلقہ بھی میرا اپنا ہے کیچی بیک بھی میرا اپنا حلقہ ہے میں بھی جاتا ہوں ان کے پاس ان کے پاس دھانتے کھا کر آتا ہوں جنب سپیکر میں کہتا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہمارے بلوچستان کی سب مہتے ہوں گے کہ اقلیتی برادری قدیم ترین برادری ہے اور ہمیشہ کیا دیکھو نواز صاحب کو نواز صاحب کو کہتا ہوں ایک عرب چودہ کروڑے آئے میں آپ کو دے دیتا ہوں اندر آپ صاحبت کریں ایک عرب چودہ کروڑے اچھا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ہم نے ان کے حقے میں بھی اقلیتی برادری کو دیا ہے ہم نے ان کے بھی ترکیتی کام کی ہے چاہے اقلیتی برادری کا کوئی کرس چلو ہندو ہو پارسی ہو سکھ ہو بائی کمینیٹی ہو ہم نے تمام کی تمام کمینیٹی کو اس بجٹ میں فنڈ دی ہے جو کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی تو میں کہتا ہوں اور یہ میرے دوست یہ دوست مجھے باہر بیفلو میں مجھے سراتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ دھنشتو واد ہے پی ہے جس نے سب کے ساتھ دیتا ہے یہ میرے لئے فخر ہے ان کے یہ الفاظ میرا حسلہ بڑھاتے ہیں اور میں ان کا بھی شکر گزاروں سپیکر صاحب آپ کا بھی شکر گزاروں کہ آپ نے ہمیشہ میری حسلہ عزائی کی ہے میں اس کے لئے بھی تمام دوستوں کا شکر گزاروں میں اپنی بہنوں کا بھی شکر گزاروں جنہوں نے ہمیشہ کی بہت بہت شکریہ شکریہ